سلام علیکم جی میں نے ایمیز اسما شیخ ملکم ٹو مائی چینل حاضر و امکر ایک اور انٹریسنگ سا ٹوپک لے کر تو آج بات کر لیتے ہیں صوفی شاعر کے بارے میں جو کہ مادولال حسین ہے حضرت مادولال حسین 945 عجری 1549 میں لہور میں پیدا ہوئے تذکیرہ کے مستنیف کا کہنا ہے کہ ان کے عباؤ اجداد اصل میں کیشت ہندو تھے جنہوں نے فیروز شاہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا لیکن بابا بودھ سنگ کا خیال ہے کہ ان کے پردادا یا دادا جو مسلمان بن گئے راجبوتوں کے دتا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حسین کی بدائش کے وقت یہ کاندان گربت کی گہرائیوں میں ٹھوپ گیا تھا ان کے والے جنہیں نو شیخ عثمان کہا جاتا ہے ایک بند کر تھا حسین نے یہ تجارت کبھی نہیں سیکھی شاہ حسین کو بہت کم عمری میں ابو بکر کے مہت کر دیا گیا اور دس سال کی عمر میں حافظ بن گئے پھر چنیوٹ زلائے جنگ کے شیخ بحلول جنہوں نے کوپن شیر کے ایک صوفی سے فنا کا قیدہ سیکھا اور لہور آئے حسین کو اپنا شغیرد بنایا چند سالوں کے بعد شیخ بحلول لہور سے واپس آئے اور حسین کو لہور میں داتا گنج بکش کے مزار پر صوفی عبادات کا متعلیہ جاری رکھنے کے لئے چھوڑ دیا بارہ سال تک اس نے پیر کی راہ کی خدمت کی اور سخت قرآنی نظم و ضبط پر عمل کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی راتیں دریائے راوی میں کھرے ہو کر قرآن کی تلاوت کی چھبیس سال کی عمر میں وہ اس پیر کو چھوڑ کر مولانا ساد اللہ کی شگید بن گئے جن کے ساتھ انہوں نے تصوف پر کئی کتابیں پریں انہوں نے کچھ عرصے بعد جب وہ اپنے استاد کی گھر سے ساتھی طلبہ کے ساتھ نکل رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اسے خدا کا راز مل گیا ہے اپنی کامیابی پر خوش ہو کر انہوں نے اپنے بعد اس نے کتاب نکالنے کو کہا یہ آیا اور اس کے ساتھیوں کی حیرت میں وہ اپنے وہ پہلے کی طرح خوشک ہو گیا اس کے بعد شاہ حسین تمام اصور و زفد کو پامال کرتے ہوئے ناچنے گانے لگے وہ سوفیانہ ہو گئے شاہ حسین کی ذاتیاں قابل مضمت بن کر چنیوٹ میں شیخ بحلول کے کانوں تک پہنچیں شیخ اس قدر پریشان تھے کہ وہ اپنی کے لئے لہور چلے گئے اپنے شاگرد کے ساتھ ان کی گفتگو نے انہیں اپنی پاک دامنی کا یقین دلایا اور وہ مطمئن ہو کر اپنے ابائی شہر واپس چلے گئے شاہ حسین نے سرک لباس پہنا اور لال حسین یا حسین سرک کے نام سے مشہور ہوئے شاہ حسین کو ناچ گانے کا بہت شوق تھا اور وہ رکاسوں اور موسیقاروں کی صحبت میں آزاد دانہ طور پر گل مل جاتے تھے قادریوں کو جن کے فرقے سے شاہ حسین کا تعلق تھا عام طور پر نعمت اور رکس کو پسند کرتے تھے جو ان کے خیال میں ان کے الہی گور و فکر میں ان کی مدد کرتے تھے لیکن وہ کبھی اس انتہا پر نہیں گئے جہاں حسین پہنچ گئے حسنات العافی فین کی مصنف کے مطابق حسین نے اپنی مونچے اور داری صاف کر دی اور ان لوگوں کو شگرد ماننے سے انکار کر دیا جو چہرہ منوارنے کو تیار نہیں تھے شاہ حسین کے اور کچھ سرکاری افسران نے اسے صدا دینے کا سوچا لیکن ان کے سامنے مذہبی فرائض سے گفرت برتنی کی نشاندی کر کے شاہ حسین سزا سے بچ گئے انہیں بنیادی طور پر مصنفین نے مقصود کسلتوں کے ساتھ ایک صوفی بزرگ کے طور پر لیا شاہ حسین کا تصوف ایک خاص قسم کا تھا اور انہوں نے فارسی اور ہندوستانی خصوصیات کا ایک دلچسپ انتزاج پیش کیا اپنے صوفیانہ خیالات اور اقائد میں وہ کسی بھی چیز سے زیادہ ہندوستانی تھے لیکن اپنی روز مارا کی زندگی میں انہوں نے فارسی صوفیہ کے انداز کی پیروی کی لال حسین خوش قسمت تھے کہ وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوئے نام اور منہ جن کا مذہبی مردوں اور خاص اور پر صوفیہ کے لیے محبت ضرب المثل تھی اکبر دارہ شکوہ کی تحروروں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ حسین کو جانتے تھے شہزادہ دارہ شکوہ لکھتے ہیں شہزادہ سولیمان ند طاقتوں پر یقین رکھتی تھی اور ان کا اترام کرتی تھی تحقیق چشتی میں لکھا ہے کہ شہزادہ شہنشاہ مروم سلیم کو ولی احد سے بہت لگا ہوتا اور اس نے اپنے روز مارا کے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک افسر بہار خان کو مقرر کیا یہ ریکارڈ جو کہ شہزادہ کے مشاہدے کے لیے بقائدگی سے جمع کی جاتے تھے بعد میں ولی احد کے اقوال کے ساتھ مرتب کیے گئے اور ان کا نام بہریہ رکھا گیا بہریہ سنت کے موافق الفطرت طاقت سے متعلق واقعات سے بھرا ہوا ہے صوفی بن کر شاہ حسین بگن عوام میں تبلیغ کر رہے ہیں شادرہ کا ایک برہمن لڑکا اب ان مذہبی مناظر کو اکثر دیکھتا تھا اور اس تک پہنچنے میں گہری دلچسپی ظاہر کرتا تھا اس نے سنت کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی جو جلد ہی خوبصورت نوجوانوں سے منسلک ہو گئے یہ لگاؤ اس قدر بر گیا کہ کسی دن مادون نہ آتا تو شاہ حسین پیدل اپنے گھر پہنچ جاتا اس قسم کی دوستی والدین کو پسند نہ آئی جنہوں نے اپنے بیٹے کو حسین سے ملنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا اپنے بچے کو صوفی سے الگ کرنے کی خواہش مند انہوں نے اس سے ایک مقصود تہوار کے دن گنگا لے جانے کی تجویز پیش کی جب مادون نے سنت کو آنے والی روانگی کی اطلاع دی تو وہ بہت بریشان ہوا اور لڑکے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہ آ جائے تاہم اس نے مقررہ دن مادون سے اپنے والدین کی صحبت میں نہانے کا وعدہ کیا بعد مادون نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جو اکیلے ہارڈ دور کی طرف سے روانہ ہوئے کچھ دن کے بعد سنت نے لڑکے سے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور جب اس نے ایسا کیا تو مادون نے اپنے آپ کو گنگا کے کنارے اپنے والدین کے ساتھ پایا جو اس وقت تک وہاں پہنچ چکے تھے گسل کے بعد معلوم ہوا کہ وہ شادرہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہے واپسی پر والدین نے اپنے بیٹے کے بیان کی تزدیق کی اس نے مقررہ دن ان کے ساتھ گسل کیا روایت کے مطابق اس موجزے نے مادون کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے مسلم قیدہ کو اقرار کیا اور مسلمان ہو تو یہ تھا وہ واقعی مادون کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور کہانی ہے کہ شاہ حسین کا مادون سے لگاؤ والدین کو نواغ گوار تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوئے لیکن شاہ حسین ان سب باتوں سے بے خبر لڑکے کے گھر چلے جاتے تھے جب اس سے ملنے سے روکا جاتا اکثر والدین اسے بتاتے کہ مادون گیر حاضر ہیں اور حسین مایوس لوٹاتے ایک دن جب اس لڑکے سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ دوسری بار اپنے گھر چلا گیا مقام پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں پوچھیں پر بتایا گیا مادون مر چکا ہے فقین نے کہکہ لگایا اور لاش کی طرف چلتے ہوئے کہا اٹھو مادون تم اس وقت کیوں سو رہے ہو اٹھ کر دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس پر کہانی جاری ہے مادون نے اپنے پیروں پر چلان لگائی اپنے ابائی گھر سے حسین کا پیچھا کیا پھر کبھی وہاں نہیں لوٹا پھر کبھی وہاں نہیں لوٹا اور ایک مسلمان بن گیا شاہ حسین کی مادو سے محبت منفرد تھی اور اس نے لڑکے کو خوش کرنے کے لیے اس کی طاقت تھی ایک بار مذہبوں کو ہولی مناتے ہوئے اور ایسا کرنے کے خواہش مند دے کر اس نے کچھ گلال گلابی سرک پاوڈر کریدا اور حسین پر پھینک دیا شاہ حسین بھی اس کے ساتھ مستی میں شامل ہو گئے ہولی کی طرح بسند یا بہار کا تہوار بھی ہر سال لال حسین مادو کو خوش کرنے کے لیے منایا مادو لال حسین کو لوگ بہت عزت سے دیکھتے تھے وہ مادو کو اپنے دائرے سے نکال دیتے ہیں لیکن وہ سنت کی معفوق الفطرت کرشماتی طاقت پر اپنے متعبر اتقامات اور پرعبور نہیں رکھتے تھے اور ان کی اتنی ہی قدر کرتے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح ما شاہ حسین کا انتقال پن سال کی عمر میں ہوا جو کہ ایک سنت کے لیے نسبتاً کم عمری تھی ان کی وفات ایک ہزار آٹھ پندرہ سو جانوے میں شادرہ کے مقام پر ہوئی جہاں ان کی تدفین کی گئی کچھ سال بعد جیسا کہ سنت کی پیش گوئی کی گئی تھی کہ راوی کے بہاؤں سے قبر بے گئی اس کے بعد مادو نے لاش کو نکالا اور اسے بگبان پورے لے گیا جہاں اسے رسمی طور پر دفن کیا گیا اس کی موت کے بعد مادو کو ان کے پہلوں میں دفن کیا گیا لطیف نے مقبرے کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ مقبرہ بگبان پورا گاؤں کے شمال میں واقع ہے ایک اونچے چبوترے پر دو قبروں کے نشانات ہیں ایک مادو کا اور دوسرا شاہ حسین کا اصل مقبرہ ایک زیر زمین ہجرے میں ہیں پلیٹ فارم کے چاروں طرف ایک دیوار جنوب کی طرف ٹوے کے ساتھ ہیں چبوترے اور اردگرد کی دواروں کے درمیان عقیدت مندوں کے چکر لگانے کے ایک جگہ چھوڑی گئی ہیں چبوترے کے چاروں طرف سرک پتھر کی جالیوں کے کام کیے گئی ہیں دیوار کے شمال میں ایک منار ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان رکھے گئے ہیں اور مگری میں مسجد ہے یہ مسجد رجید سنگھ کی بیوی موران نے بنوائی تھی ایسا لگتا ہے کہ لال حسین کو اپنے زمانے کے مقدس لوگوں میں دوستی تھی وہ چھجو بکت کے گہرے دوستے روایت کے مطابق انہیں پہلی بار شاہ حسین کہا گیا وہ جب بھی لہور آتے گروہ ارجن سے ملتے حضرت لال حسین کا تصوف ایک عجیب غریب قسم کا تھا اور انہوں نے فارسی اور ہندوستانی تصوف کا متجس نمونہ پیش کیا اپنے صوفیانہ نظریات اور عقائد میں وہ زیادہ ہندوستانی تھے لیکن اپنی روز مارا کی زندگی میں انہوں نے فارسی صوفیہ کے انداز کی پیروی کی شاہ حسین نے کوئی شاعرانہ کام نہیں چھوڑا ان کی وحی تصنیف انتہائی صوفیانہ قسم کے متعد کافی ہیں ان کی نظم سادہ پنجابی میں لکھی گئی ہے جس میں فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا آہاتہ کیا گیا ہے یہ سوچ کے اظہار میں سبقت رکھتا ہے اور اس میں واضح اپنی سادگی اور تاثیر میں ہے یہ ابراہیم فرید کے پنجابی سے بڑھتر ہے اس میں اردو شاعری کی رونک کا فقدان ہے لیکن اس کے الفاظ کے منصفانہ تناسب اور شرم کے طاقتور احساس کے لئے قابل ذکر ہیں اس کی تشریبیہ ہموار اس کی تشریبیں زیادہ متلکہ اور اس کے الفاظ ابراہیم کے الفاظ سے زیادہ آسان لیکن زیادہ موثر ان کی شاعری کمراسک العقیدہ قسم کی ہے لیکن ہندوستانی فکر سے اتنی سید نہیں جتنی بلے شاہ کی شاعری ہوگی ان کے کردار کی طرح ان کی شاعری بھی صوفی ہندوستانی اور گین ملکی فکر کا ایک گلچس مرکب ہے ان کی شاعر کی بنیادی خصوصیات جو کاری کو چھوٹی ہے یہ ہے کہ یہ انتہائی قابل رحم اور دل کو چھید کر ایک صوفیانہ حساس پیدا کرتی ہے جی تو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن مادولال حسین کے بارے میں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا تب تکیلی اللہ حافظ